ویلکم ٹو مائی شینل کبوتر جند جان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و قرم سے اور آپ کی دواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں امران خان بھائیو آج کا کمنٹ پابن یادہ ہو بھائی نے کہا کہ مران بھائی ہم یہ کیسے پتہ لگائیں کہ جو کبوتر کا بچہ ہوتا ہے وہ کب آنکھ ساپ کرتا ہے اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے تو دوستو دیکھو ہر گیان ہر بات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ کئی بار جوڑا لگانے میں 19-20 ہم گلتی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے آنکھ قادری لے جاتے ہیں کیسے ایسے یہ بچہ دیکھے بچے کو جو آپ دیکھ رہے ہو اس کی آنکھ جو پوری وائٹ طرح کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور دیکھو شاید ایک فوٹو اور میرے پاس ہے اگر وہ ملتی ہے میں آپ کو شو کرتا ہوں یہ پر ٹھیک ہے تو یہ بھی دیکھیں اسے کہتے ہیں بلکل کے لیے ساف آنکھ جو ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ آنکھ دونوں کا فرق میں آپ کو سمجھاتا ہوں انہیں سیٹ کر دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جو گادلی آنکھ ہوتی ہے تھوڑی پھر نمارا شو کر رہا ہوں اس کو دیکھیں یہ گادلی آنکھ یہ ہمارے جوڑے لگانے کی وجہ سے یا کروز کی وجہ سے جو چلا آ رہا ہے کبوتر کے اندر ملاوٹ پن تو آنکھوں میں بھی آ جاتا ہے ملاوٹ پن گادلہ پن جسے ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی آنکھ کے اندر اگر یہ پرولم آ جاتی ہے بچہ سو پرسنٹ صحیح ہے جوڑا بھی صحیح ہے سو پرسنٹ آپ کا مگر یہ بچہ اگر جادے آسمان میں چلا جائے اس آنکھ میں اس گادلی آنکھ کی وجہ سے تو یہ گادلی آنکھ ہونے کی وجہ سے جادے اچائی پر جانے کی وجہ سے یہ نیچے نہیں دیکھ پائے گا اور دھوندلہ ایریا دکھنے کی وجہ سے یہ اپنا ایریا چھوڑ جائے گا اور اگر یہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں چلا جائے یا دوسرے گاؤں میں چلا جائے تو ایسے بچے کا واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر یہ ہار کر کے گھر آ گیا تو آ گیا مگر گادنی آکے بہت کم چانس ہوتے گی گھر تک واپس آ جائے ٹھیک ہے جائے تر اسی پرسنٹ مال لو یہ دھکے کھاتا ہے گھر گھومنے کے لیے مگر یہ پکڑا جاتا ہے بیسی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ کسی بھائی کا بچہ گھر واپس آ جائے ٹھیک ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے کروز جو کبوتر میں کروز چلا رہا ہے یا ہلکا سا جوڑا آپ نے انیس اکیس تھوڑا غلط لگیا آپ سے جوڑا تو اس کی وجہ سے یہ گادنی آنکھ آ جاتے ہے ٹھیک ہے اور جو جوڑے سو پرسنٹ صحیح آپ لگا رہے ہو ٹھیک ہے اس میں شاید ہی اس طرح کی آنکھ آئے نہیں تو بچہ بچپن سے آنکھ ساپ کرے گا ٹھیک ہے ڈیرو کلی پر اڑھان دکھائے گا آپ کو فلاہ ابھی بھائی نے ہمارے پاس ویڈیو بھیجی تھی مگر انہوں نے پوری طرح جس طرح بنانی چاہیے اس طرح نہیں بنائی ڈیرو کلی کے بچے نے سبح سے لے کے شام کے ساتھ بھی تک اڑھانا دکھائی تھی تو بھائی سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز بھائی اس کی پوری ہسٹری ہمیں بتائے کہاں اڑھایا کیسے اڑھایا آپ نے ٹھیک ہے اور جو ویڈیو میں اڑھا کرتا ہوا دکھا رہا ہے اور شام کو جو آ آکے اترا وہ اس کی جو حالت پتلی ہوئی پڑی ہاتھ میں لے رکھا ہے ٹھیک ہے ہم نے ریکویسٹ کی کہ شاید وہ ویڈیو پوری طرح بنانا بنا نہیں پائے کیونکہ انہوں نے اس ٹیم کو بھوٹری کی بھوٹری اس میں دکھایا آپ نے آپ کو نہیں دکھایا ٹھیک ہے تو ہم نے کہا تھا تھوڑا ڈیٹیل میں اگر آپ اس کو بتا کر کے اس کے ماں باپ دکھا کر کے اگر ویڈیو ڈال لوگے تو ہمارے بھائیوں کو تھوڑی آسانی ہوئی تھی سمجھنے میں کی ہاں یار سو پرسنٹ اگر جوڑا سیٹ لگ جائے نا تو یہ تو آنکھ اتنی ساپ ہوتی ہے اور اس کی وڑان دیکھو اس کے پر لا جواب اور سب سے لا جواب اس کے اندر کوائلٹی تھی امولیوں کی ایک دم مٹر کے دانے کی طرح سوٹی ہوئی لمبی امولی تھی اس بچے کی بہت لا جواب بچ جاتا دیکھو اگر آئی ڈیو ویڈیو تو جرور آپ کے سامنے شو کریں گے مگر بھائیوں پلیز جہاں تک ہو سکے آپ جوڑا لگانے سے پہلے سب ہی بھائیوں سے ریکوشٹ کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے بھر سب پر آپ دبا کر کے میسیج کریں امران بھائی ان کبوتر میں سے چھاٹی لگوا دے امران بھائی ان میں سے جوڑا بتاؤ کون سا صحیح لگا ہے کون سا نہیں لگا بار بار کئی ویڈیو میں ذکر کر دیا میں نے آپ نے جوڑے بھی مطلب آؤ بھی جب تک آپ یوٹیوب پر ہماری ویڈیو کے ذریعے کبوتر کی سو پرسنٹ پہچان نہ کرنے والے بن جاؤ کہ ہاں یار اب ہم کہیں گلتے نہیں کر سکتے کہیں سے اگر اٹھائیں گے ہزار کبوتر میں سے ایک تو ایسا اٹھائیں گے کہ اچھ 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 افتاد ہی لائیں گے جب تک آپ ایسے نہ بن جاؤ جب تک آپ جوڑے لگانے والے بن نہ بن جاؤ کہ ہاں جوڑا بھی کسیٹ لگ گیا جب تک بچے متوڑا ہو حقیقت میں یار کھا مہاں نامی خراب کرو گے کوئی کوئی فائدہ نہیں تو پلیس جوڑا لگائیں بڑیا اس سے پہلے پہچان کرنے سکھیں پھر آپ دیکھیں کہ بچے کی آنکھ کتنی ساپ نکل دی ہے اس طرح ٹھیک ہے اگر اس طرح کی آنکھ نکل گئی تو آپ اڑھان بہترین دیکھو گے گھر کی واپسی اس کی بہترین دیکھو گے وہ نظارہ جو آپ نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہو کہ چڑی ماروں کو ایریے میں تھکا کر کے گھر واپس آگیا یہ پتھا آپ کو دکھائے گا ٹھیک ہے دھکے کھائے گا پوری ایریے میں گھر واپس آئے گا ایسی نسل بنے گی تو پلیس آپ جلد باجی نہ کریں کبھتر اڑانے میں بچے اڑانے میں پہلے کیا اپنی نولیج اپنا گیان بڑھائیں پھر آگے قدم بڑھائیں کیونکہ ایک چھوٹی سی چوب ایک چھوٹی سی کلتی آپ کا نام خراب کر دے گی کلے بھائی لگایا تھا جوڑا پکڑ لیا بچہ آیا تھا باجی لگانے ہار گیا ٹھیک ہے تو اپنی زندگی پر ہار کا ٹھپا نہ لگائیں اگر ہار کا ٹھپا لگے بھی تو بھائی ایسا ہو کہ ہمارے بھی تو شام تکڑے تھے ایک دو منٹ سے یا آدھے گھنٹے سے ہار گیا تو یہ ہار نہیں ہار ہوتی ہے کہ ایک کے شام تکڑے گئے ایک کے صبح دس گیارہ بڑھا بجے بیٹھ گئے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو تو پلیز آپ جہاں تک ہو سکے جہاں سے زیادہ آپ اپنا گیان پڑھائیں پھر اپنا کلتر خریدیں جوڑے لگائیں بچہ نکالیں ایسی گادلی آنکھ کا نہ نکلیں صاف آنکھ کا نکلیں جو اڑانے میں بھی مطلب آپ کو مزا ہے بھائی نے پیچھ میں کہا تھا کہ یہ کب تک آنکھ صاف کر لیتے ہیں سوڑی تھوڑی بات اور میں سمجھا دیتا ہوں جو بچہ اپنی آنکھ اگر گادلی لے جائے تو دیکھو اسے کوشش کرو آپ کہ ہم اسے نہ اڑائیں مگر یہ نہیں کی اس کے پر کاٹ دیں اسے آپ رکھیں اوپر نیچے ہونے دیں دو چار چکر کاٹنے دیں جب دیکھے گی اگر یہ زیادہ اچھا ہی جانے پر کر رہا تو اس کو بطر دکھا کر کے چھیڑے کیانا جس پر کرنا ہے تو بطر پھڑکا کر کے اس کو بٹھا لیں آپ ٹھیک ہے اسے زیادہ اڑائیں ٹھیک ہے وہ تیسری یا چوتھی کلی پر آنکھ جو ہے اسی پرسنٹ ساپ پر لیتا پھر اس کے کوئی چانس نہیں ہوتے کہ جلدی سے وہ بھاگ جائے ٹھیک ہے مگر بچے کے اندر آپ کو ساری پوائلٹی کا پتہ ہونا بہت ضروری کی ہاں بچے ہڈی جھوڑ میں ہو کے آیا ہے جھوڑا ہمارا سیٹ لگا ہے پھر تو آپ کو واقعہ میں وہ بچہ ہرزنٹ بھی اچھا دکھائے گا تو پلیز اس کے لئے پہلے آپ کو کیا ضروری ہے اپنا گیان اپنی نولیج بڑھانا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے پلیز ویڈیو دیکھیں اور اپنی نولیج بڑھائیں اور آنے والے ٹائم میں آپ کے اپنے گھر ایک اچھی نسل بڑھائیں